موکری پکی کرو تنخواہیں بھی بڑھاؤ وابڈا پیغام یونین کا وابڈا ہاؤس کے سامنے دھرنا تیسرے روز میں داخل الاؤنس بڑھانے اور ہاؤس ریکوزیشن کی موطلی کا نوڈیفکیشن واپس لینے کا مطالبہ حکومت کے خلاف شدید ناربازی سمن آباد میں لکڑی اور کوئلے کے گودام میں آگ لگ گئی پولس کے مطابق چار بچوں سمیت دس افراد شدید زخمی ہوئے ریسکیو ٹیم نے زخمیوں کو جناہ اسپتال منتقل کر دیا ریسکیو کے مطابق زخمیوں میں تیس سالہ عبیر اٹھائیس سالہ سعید خان چودہ سالہ وحاب خان اور بارہ سالہ جلال خان سمیت دونہ معلوم افراد شامل ہیں پانچ زخمیوں کی حالت نازک ہے سگیاں پل کے قریب کیمیکل فیکٹوری میں آگ لگ گئی لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل کر راکھ ریسکیو کی چار گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف بیگن کوٹ چوک کے قریب آئل ڈیپو میں آتیج رد گئی لاکھوں کا سامان ریسکیو کی گیارہ گاڑیوں نے آگ بجھائی بھارت نے دو پاکستانی قیدیوں کو رہا کر دیا جب حاول نگر کے محمد چریف اور کراچی کے محمد حنید واغب آرڈر کے راستے پاکستان حکام کے حوالے گیس کے بعد پیٹرول کا چکا بجھلی کا جھٹکا عوام کی جیبوں پر ایک اور ڈاکا بجھلی 81 پیسے فی یونٹ مہنگی نیپرا نے سارفین پر پانچ ارب دو کروڑ کا بوجھ ڈال دیا اضافہ فروری کی فیول پرائس ایڈجسمنٹ کیمت میں کیا گیا نیپرا حکام تبدیلی سرکار نے تعلیم بھی مہنگی کر دی تعلیم کی روشنی بھی تاریخ ہونے کا خدشہ درسی کتب کی قیمتوں میں 16 فیصد اضافہ مفت کتابوں کی فرامی کامل سست روی کا شکار پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی شایع کردہ کتابیں مارکٹ نہ پہنچ سکیں والدین اور بچے سستی کتابوں کی تلاش میں مارے مارے پھرنے لگے مہنگا علاج مہنگی دوائی گریبوں کی دوائی عدویات کی قیمتوں میں 100 فیصد اضافہ ہائی کورٹ میں چیلنج عوام پہلے ہی مہنگائی کے سونامی میں بہہ رہی ہے قیمتیں کنٹرول کرنے میں حکومت ناکام ہو چکی درخواست کا مطن عدویات میں اضافے کے خلاف پنچاب اسمبلی میں بھی قرارداد جمع ڈالر کی خیر یقینی صورتحال سرافہ مارکٹ بھی کریش کر گئی روان ہفتے سونا دو ہزار روپے فی طولہ مہنگا ایک طولہ تیہتر ہزار تین سو روپے کا ہو گیا جائیدات کی خاطر اپنا خون سفید بیٹی ماں کی دشمن بن گئی کہانہ میں بیٹی کی ماں کے گھر پر قبضہ کرنے کی کوشش بیٹی اور قبضہ مافیا گھر میں گھس کر خاتون پر باہیمانہ تشدد فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر دی تشدد کرنے والا فرد لیگی ایم پی ای لیاس گجر کا بیٹا آمیر گجر نکلا قتل یا خودکشی شادرہ میں گھر سے لڑکے کی لاش برامد نوجوان کی شناک ترمان فیصل کے نام سے ہوئی سر میں گولی لگنے سے ہلاکت ہوئی پولس نے لاش تحویل ملے کر تفتیش شروع کر دی شمالی چھاونی نیو آفیسر کالونی میں گندے نالے سے لاش برامد اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت لاش نالے سے نکالی دو چار نہیں تین سو ڈاکو پولیس کے لیے دردے سر بن گئے پولیس ڈاکو کو گرفتار کرنے میں ناکام پولیس کی تیار کردہ فہرشت لاہور نیوز نے حاصل کر لی ڈکیتھی کی وارداتے کرنے والوں کے خلاف گھیرہ تنگ کر دیا گیا ملزمان کے گرفتاری کے لیے ٹیم میں تشکیل دے دی گئی ایس ایس پی آپریشنز مستنصر فیروز پولیس کی بڑی کاروائی تین کروڑ اپیت آوان کے لیے اغوا تاجر ندیم با سیاب اغوا میں ملوث پانچ ملزمان گرفتار ملزمان کے ذریع استعمال کیری ڈبا بھی برامد ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انام وحید کی پولیس افسران کے ہمراہ پریس کانفرنس چار ماہ کے دوران اندھے قتل کے ساتھ کیسز ٹریس کر کے ملزمان گرفتار کیے ڈاکٹر انام وحید مغوی تاظر نے میڈیا کے سامنے پولیس کی کارکردگی کو سراحا انویسٹیگیشن جو ہے یہ بہت ہی اہم شعبہ ہے لیکن انفارٹونیٹلی یہاں ایڈیشنل آئی جی صاحب بیٹھے وہ محسوس نہ کریں تو ہمارے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انویسٹیگیشن کیسے کی جاتی ہے اور ان ایڈیمیسٹیبل اور ایڈیمیسٹیبل ایوڈینس میں کیا فرق ہوتا ہے انویسٹیگیشن کا بنیادی مقصد شواہد کو جمع کرنا ہے انویسٹیگیشن میں رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تفتیشی افسر سپلیمنٹری بیانات درچ کرنے کے بجائے شناکت کریں صاف اور شفاف تفتیش ہوگی تو ملزم سزا سے نہیں بت سکے گا انصاف کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنا ہوگا چیف جسس کا ہرہائی کورٹ سردار شمیم آمد خان کا ججز کی تربیتی وقت شاپ سے خطاب پولیس افسران کی بھی تقریب میں شرکت صدر انجمنتہ جران آل پاکستان خالد پرویس کی زیر سدارت ہنگامی اجلاس صدر انجمنتہ جران لاہور مجاہد مقصود بڑ پر قاتلانہ حملے کی مزم مت کی بہتر گھنٹے میں مقدمہ درجنا کرنے پر لاہور کو جام کرنے کی دھمکی دے دی گندے پانی کی ٹریٹمنٹ کا منصوبہ پنجاب حکومت کی انوکھی منطق ایک منصوبے کی ارازی دی نوٹیفائی کر کے دوسرے کے نام پر منتقل ریور راوی پروجیکٹ کی ارازی ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے مقتص کر دی گئی راوی کے مقام پر تین سو پندرہ اکڑ ارازی کو ویسٹ وارٹر کے لیے استعمال کیا جائے گا پنجاب حکومت کے آلہ سطح کے اجلاس میں اہم فیصلے پنجاب وارٹر پولیسی پانی میں بہ گئی سرکاری بابو گزدار حکومت کو چکمہ دینے لگے کابینہ سے منظور پنجاب وارٹر پولیسی میں ساف پانی اور نکاس آپ کے نکات ہی شامل نہیں ترمیمی پولیسی کے لیے متعلقہ محکموں کو بیس اپرل کا الٹی میٹم مل گیا شہباز اب کریں گے پرواز محکمہ داخلہ نے نام میسیل سے نکال دیا نوٹیفیکیشن شاری ہائی کورٹ کے حکمات پر عمل درامت کرتے ہوئے نام نکالا محکمہ داخلہ شہباز شریف چند روز تک لندن روانہ ہوں گے سابق وزیرعالہ لندن میں اپنی پوتی کی تمارداری کریں گے شنگھائی کمپنی اور چائنہ انویسٹمنٹ پنجاب میں ایک ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گی شنگھائی کمپنی چائنہ انویسٹمنٹ اور پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ کے درمیان معایدوں پر دستخط کرنے کی تقریب ہوئی معایدے کے مطابق ٹیکسٹائل اور گارمنٹ سیکٹرز میں خصوصی سنتی زون بنایا جائے گا ہوپ فانڈیشن کے ذریعے تمام ڈیفنس میں نئے ڈسپلیس سینٹر کا افتتہ موٹیویشنل سپیکر اور لائف کوچ ڈاکٹر شوانہ مفتی نے فیتہ کارٹ کر افتتہ کیا ہوپ فانڈیشن کی طرح دوسرے ادارے بھی کام کریں تو ملک سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا ڈاکٹر شوانہ مفتی کا خطاب پنجاب گروپ آف کالوجز کے کامپس کے طلبہ کے درمیان پنجاب ٹاکرے کائناکات طلبہ نے مزاہ موسے کی اور دیگر مقابلوں میں صلاحیتوں کے جوہر دکھائے حاضرین سے خوب داد پائی ججز نے شالیمار گرلز کیمپس کو وینر قرار دیا پنجاب گیمز میں مختلف کھیلوں کے مقابلے دو ہزار سے زائد کھلاڑی ایک سو پچاسی مقابلوں میں شرک پنجاب فوٹبال سٹیڈیم میں اتلائٹکس لانگ جمپ باری بیلڈنگ اور کبڈی کے مقابلے نشتر پاک جمنیزیم میں ٹیبل ٹینس کراتے اور بینڈمنٹن کا کھیل سپورٹس بورٹ کی جانب سے ناکس انتظامات سے کھلاڑی ناخوش اور فنے قوالی کو نئی جہتوں سے روش اناس کرانے والے غلام فرید سابری کی آج پچیسویں برس سے مرائے جائے گی سابری برادران کی پڑی ہوئی قوالیوں میرا کوئی نہیں تیرے سوا تاجدار حرم اور بھردو جولی میری یا محمد اپنے ریکارڈ سے عورت کمائی غلام فرید سابری کو انیس سو اٹھتر میں صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا